موسیقی 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 محترم ناظرین آج کے اس نششت میں آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ہے والدہ کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیوں یا ماں کے ساتھ حسن سلوک باپ کے بالمقابل زیادہ کیوں کتاب و سنت کے اندر یا احادیث نبویہ کے اندر ماں کا مقام والد کے بالمقابل زیادہ ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ والد کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کی بدسلوکی کریں ان کی شان میں ذرہ برابر کسی بھی قسم کی گستاخی کریں ان کے سامنے عدب و احترام کا کوئی بھی پہلو کم کر دیں اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا بلکہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ مجموعی طور پر ہر طرح سے حسن سلوک کیا جائے گا لیکن والدہ چونکہ سنف نازک ہیں خاتون ہوتی ہیں عورت ہیں عورت ذات ہیں اس لئے ان کو حسن سلوک کی زیادہ ضرورت محسوس ہوتی ہے اور اس کی تفصیلات آگے آئیں گی کہ ایسا کیوں ہے والد کے تعلق سے چند ایک دو احادیث آپ کے سامنے پیش کر دوں سب سے پہلی روایت رضا رب فی رضا الوالد و سخط رب فی سخط الوالد راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رب العالمین کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے تو یہ خاص طور پر والد کی اہمیت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہے یعنی اللہ رب العالمین نے اپنی رضا و خوشنودی کو اور اپنی ناراضگی کو والد کی رضا اور والد کی ناراضگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس کے بعد والدہ کے تعلق سے دو ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں عن نبی حریرت رضی اللہ تعالی عنہو قال جا رجلن الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من احق الناس بحسن صحابتی قال امک فقال ثم من قال امک فقال ثم من قال امک فقال ثم من قال ثم ابوک رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہو فرماتے ہیں کہ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے اور عرض کیا یا رسول اللہ کون زیادہ حقدار ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں یعنی میری حسن صحابت کا میرے حسن سلوک کا کون زیادہ حقدار ہے تو آپ نے فرمایا تمہاری والدہ پھر کہا ثم من اللہ کے نبی پھر کون تو آپ نے فرمایا تمہاری ماں کہا پھر کون یعنی تین مرتبہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی کون تو پھر تیسری بار آپ نے یہی فرمایا کہ امک اس کے بعد جب صحابی اور رسول نے چوتھی بار پوچھا اللہ کے نبی ثم من کون تو آپ نے فرمایا ثم ابوک آپ نے چوتھی مرتبہ والد کو بتایا کہ تم اپنے والد کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گویا کہ ماں کا درجہ والد کے درجے سے تین گناہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے اس روایت کے مطابق والدہ کے ساتھ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کیا جائے اس روایت کے روشنی میں پتا چلتا ہے اسی طریقے سے نسحی کے ایک روایت جسے اللہ مالبانی نے صحیح قرار دیا ان جاہمت جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اردتو ان اغزو وجئتو استشیروکا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلک من ام قال نعم قال فالزمہ فان الجنت تحت قدمیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی رسول جن کا جاہمہ نام ہے حضرت جاہمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لیاتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں غزوے میں جانا چاہتا ہوں تو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں مجھے اس سسلے میں میں خاص اسی مقصد کے تحت آیا ہوں کہ آپ سے اس سسلے میں کچھ سوال کروں تو آپ نے فرمایا کیا سوال کیا حلک من ام کیا تمہاری والدہ ہیں باحیات ہیں تو حضرت جاہمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جے اللہ کے نبی وہ بھی تو باحیات ہیں تو آپ نے فرمایا کی نائی تب تو تم جاؤ ان کے ساتھ رہو ان کو لازم پکڑو اس لیے کہ انہی کے قدموں تلے جنت رکھی ہوئی ہے تم جو جنت کے طلبگار اور جنت کے متلاشی بن کر کے میرے پاس آئے ہو اور غزوے میں جانے کی اجازت چاہتے ہو یا یہ تم جانتے ہو کہ شاید میں جنگ میں شہید ہو جاؤں اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال کے قربانی پیش کر دوں گا تو اس کے بعد جنت حاصل ہو جائے گی جنت کے متلاشی بن کر کے جو تم میرے پاس یہ سوال لے کر کے آئے ہو غزوے میں شرکت کی طلبگار بن کر کے تو یہ یاد رکھو والدہ تمہاری باحیات ہیں جاؤ اپنی والدہ کی خدمت کرو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ نیکیاں کرو ان کی خدمت کے لیے جو کچھ بھی تمہاری ضرورت ہے جس طریقے پر تمہاری ضرورت ہے تم ان کے ساتھ لگے رہو فَإِنَّ الْجَنَّتَ تَحْتَ قَدْمَيْهَا انہی کے قدموں تلے جنت ہے اللہ اکبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کو ماں کے قدموں تلے بتا دیا یہ عورت کا کتنا اچھا مقام ہے ماں کا کتنا اچھا مقام ہے آج لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو ان کے حقوق کو دبا دیا گیا ہے ان کو حقوق سے محروم کر دیا گیا ہے نعوذ باللہ یہ حقوق کے نسوہ نہیں تو اور کیا ہے کہ ایک عورت کا حق یہ ہے کہ جب وہ ماں بن جائے تو اس کے قدموں تلے اللہ جنت کو رکھ دیتا ہے سبحانہ اللہ یہ اسلام میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے موضوع سے متعلق باتیں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا کہ والدہ کا مقام و مرتبہ والد کے مقابل میں حدیث کی روشنی میں تین گناہ زیادہ بتایا گیا اسی طریقے سے والدہ کے ساتھ حسن سلوک والد کے مقابل میں زیادہ ضرورت پڑتی ہے ایسا کیوں اس کا جواب خود بہت مختصر اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان آیت نمبر چودہ میں ارشاد فرمایا ہے اسی معنی کی ایک دوسری آیت سورہ احقاف آیت نمبر پندرہ میں اللہ رب العالمین ارشاد فرمایا وَوَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا حَمَلَتْهُ عُمُّهُ قُرْحًا وَوَضَعَتْهُ قُرْحًا وَحَمْلُهُ وَقِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ہم نے انسان کو اس بات کی وسیعت کی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ رکھیں ان کی خدمت کا جو حق ہے وہ حق ادا کریں اسی طریقے پر ان کو جن چیزوں کی تمہارے ذریعے سے ضرورت ہوتی ہے ان تمام ضرورتوں کو پوری کرو اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے والدہ کی خاص ان کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حَمَلَتْهُمْ بُهُ وَهْنًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِشْكُرْنِي وَلِوَالِدَيْكَ اس نے تم کو اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا ہے اور مصیبتوں پر مصیبتیں پریشانیوں پر پریشانیاں اس نے برداشت کی تھی اور پھر اس نے دو سال تک تمہیں دودھ پلایا اس لئے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو میرے بھائی اور دوستو آپ ذرا غور کیجئے کہ والدین کی کس قدر قربانیاں ہوتی ہیں جہاں ایک والد کی یہ قربانی ہے کہ وہ اپنی دن بھر تھکاوت اور دن بھر پریشانیاں اور مصیبتوں کو جھیل کر کے ہر طرح سے وہ اپنے آپ کی اپنے محنتوں کی قربانی پیش کرتا ہے تو پھر اسی طریقے سے والدہ بھی کچھ کم خدمت نہیں کرتی والدہ کی خدمت یہ ہوتی ہے کہ وہ نو مہینے تک اپنے بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے اور یہ نو مہینہ ہمیشہ پریشانی اور مصیبتوں سے پور ہوتا ہے ان کے لئے چلنا پھر نہ مشکل ہو جاتا ہے وہ اپنی ہر قسم کی قربانیاں پیش کرتی ہیں اور وہ ان غزاؤں سے اپنے آپ کو بچاتی ہیں کہ جن غزاؤں سے بچے کو تکلیف ہوگی جن غزاؤں سے بچے کو پریشانی ہو سکتی ہے اسی طریقے پر والدہ جب وضع حمل کا وقت آتا ہے بچے کی پیدائش کا وقت آتا ہے تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ آدمی اس قدر تکلیف میں اس قدر پریشانی میں اس قدر مصیبت میں اس وقت مبتلا ہوتا ہے کہ آدمی یہ تصور کرتا ہے مجھے اس درد سے گزر رہا نہ پڑتا اور میں پہلے ہی میری وفات ہو چکی ہوتی بہت بڑی مصیبت آنے پر آدمی موت کے لئے سوچتا ہے میرے بھائی اور دوستو مائیں اس مرحلے سے گزرتی ہیں کہ جن مرحلوں میں آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے موت اور حیات کی کشمکش ہوتی ہے اگر اس ماں کے صرف ایک درد کا بدلہ آدمی اپنی پوری زندگی اپنے والدین کی خدمت کے لئے وقف کرنا چاہے تو بھی یہ کم ہوگا اور یہ پیدائش کے مرحلے گزر جانے کے بعد دو سال کی مدت دودھ پلانے کی ہوتی ہے اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ دودھ عورت ذات کے جو خون ہوتے ہیں عورت کے اندر جو خون ہوتا ہے اسی خون سے یہ دودھ بنتا ہے گویا کہ ایک ماں اپنے بچے کو جو غزہ اور دودھ فراہم کرتی ہے وہ اپنے جسمانی خون کو دودھ کی شکل میں تبدیل کر اپنے بچے کے لئے غزہ فراہم کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ ان ایام میں جبکہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں لوگوں کو خاص خیال کرنا چاہیے کہ ان کے اندر جسمانی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے انسان کا جسم بے جان ہو جاتا ہے اس قدر تکالیف اور پریشانیاں ایک بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے جب وہ چلنے پھرنے کے لائق نہیں ہوتا بے شاہ پاکھانا کسی بھی جگہ پر کر دیتا ہے شوق کے ساتھ خوشی بخوشی اپنے بچے کے ٹوائلٹ اور باثروم ہر طرح کی جو گندگیاں ہوتی ہیں اس کو خوشی بخوشی صاف کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رہتی ہے ٹھنڈی کے موسم میں گیلے بستروں پر سو کر کے اپنے بچے کو اپنی چھاتی پر سلا کر رات گزار دیتی ہے بچہ اگر بیمار ہے نہ ماں کو رات بھر نید آتی ہے نہ باپ کو نید آتی ہے باپ تھکا مادہ روزانہ کبھی آگر شام میں آیا بچہ بیمار ہے تو رات بھر جاگنے کے بعد اگلی صبح پھر وہ کام کے لئے نکل پڑتا ہے باپ کی طبیعت اس لائق ہے یا نہیں ہے وہ بازار جانے کے لائق ہے یا نہیں وہ کام کے لائق نہیں ہے پھر بھی وہ ہر صبح اپنے بچوں کا موہ دیکھ کر کے اپنے بچوں کی بھوک پیاس مٹانے کے واسطے روز آنا وہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے اور میرے بھائی اور دوستو ماں کی پرواہ ماں اپنے بچوں کے تعلق سے یہ چند ایام کے لئے نہیں ہوتی چند دنوں کے لئے صرف نہیں ہوتی یہ ماں اپنے بچے کی پرواہ ہمیشہ ہمیشہ رکھتی ہے تا عمر وہ یہ خیال لگتی رہتی ہے اللہ ما اقبال رحمہ اللہ نے اپنے والدہ کی وفات پر جو نظم لکھی وہ اس بات کا غماز ہے والدہ یا ماں ہمیشہ اپنے بچے کی پرواہ کرتی ہے کہتے ہیں کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کس کو ہوگا اب وطن میں آہ میرا انتظار کون ہوگا میرے خط نہ آنے سے بے قرار کہ میرے خط نہیں پہنچتا میری حالت ان کو نہیں معلوم ہوتی تو کس قدر وہ بے قرار اور بے چین ہوتی ہیں اب وہ وفات پا چکی ہیں کون میرا اس طریقے پر انتظار کرے گا میرے بھائی اور دوستو ان ماں کی اور ہمارے والدین کی جو قربانیاں ہوتی ہیں اس کا سلح نہیں دیا جا سکتا ان کی جو قربانیاں ہیں اس کا اگر ہم بدل متعین کرنا چاہیں یا دینا چاہیں تو ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے بچپنے سے لے کر جوانی تک اور اگر وہ باحیات ہیں بچہ بڑھا ہو چکا ہے اس وقت بھی ماں اس لائق نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کا کچھ کر سکے مگر دل میں ایک درد اور اس کے تعلق سے اس کو ایک فکر ہوتی ہے بساوقات اخبار کی سرخیوں میں آپ نے یہ دیکھا اور پڑا ہوگا کہ کوئی ماں ہے جو گھر سے باہر کسی اور جگہ پر کسی اور مقام پر پڑی ہوئی ہے کوئی پوچھتا ہے اس ماں سے اما جان آپ اپنا پتہ بتا دو کہاں کی ہو میں آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑ آؤں گا ماں اس در سے بحض اپنے بچے کا پتہ نہیں بتاتی ہے کہ لوگوں میں میرے بیٹے کی کیا عزت رہ جائے گی میرے بیٹے کا کیا مقام و مرتبہ رہ جائے گا لوگ میرے بچے کی عزت سے کھلوار کرنے لگیں گے گویا کہ ایک ماں اپنے بچے کی عزت کی بھی اس قدر پرواہ کرتی ہے اس قدر پرواہ کرتی ہے کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے جب کوئی بچہ اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے اس کو گھر سے بے گھر کر دیتا ہے اس کو گھر میں داخل کھونے کی اجازت نہیں دیتا ہے تو پھر بھی وہ ماں اس بات کو بتانے سے انکار کرتی ہے کہ میں کس کی ماں ہوں صرف اس لیے محض اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میرے بچے کی عزت سے کھلوار کریں گے میرے بچے کے لیے ایک بے عزتی کا سامنا کرنا ہوگا میرے بھائی اور دوستو آج ہم اپنے گریبان میں موڑال کر کے دیکھیں آج ہم ذرا اپنی کرتوطوں پر ایک نظر ڈالیں اور دیکھیں ہم نے اپنے والدین کے ساتھ کیا کچھ وہی کچھ برطاؤ کیا ہے جو کچھ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بچپن میں کیا تھا جس طریقے پر انہوں نے ہمیں پالا پوسہ انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں وہ اپنی غزائیں ہلکی رکھ کر کے ہمارے لیے عمدہ غزاؤں کا انتظام کیا ہے اب بیمار ہوتے تھے اچھے سے اچھے بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے اپنی خواہشات پر اپنی خواہشات پر پانی پھیر دیا اپنی خواہشات پر کنٹرول کر دیا اپنی خواہشات کی قربانیاں پیش کر دی اور بچوں کی خواہش کے مطابق ان کے لیے کھانے پینے کا معقول انتظام کرنا ان کے لیے اچھی اور مقوی غزائیں فراہم کرنا ان کے لیے کچھ اچھے اور خوبصورت کپڑے کا انتظام کرنا ان کے خواہش کے مطابق ان کی طلب کے مطابق ان کے لیے جو کچھ بھی بہتر سے بہتر انتظام ہو سکتا ہے آدمی ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرتا ہے خود اپنے لیے تکالیف اور پریشانیاں جھیل جانا برداشت کر لینا گوارہ کر لیا لیکن اپنے بچوں کے لیے اس طریقے کی چیزیں گوارہ نہیں کی ہم سب آئیے مل کر کے رب زلجلال سے یہ دعا کریں کہ الہ العالمین ہمارے والدین کے حق میں ہر طرح سے خیر اور بھلائی عطا فرما ہماری طرف سے جو کچھ بھی کمیاں اور گوتاہیاں ہیں اس پر ہم غور و فکر کرنے کے بعد اپنے طور پر یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ ان کے جو کچھ بھی ہمارے تعلق سے حسن سلوک اور جو کچھ بھی ہمارے تعلق سے ان کے کارنامے رہے ہیں اس سے ہم بہتر ان کے ساتھ کرنے کے لیے پوری کوشش اور عازم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک ضروری وضاحت آپ کے سامنے بھی کر دوں اور وہ یہ ہے کہ بساوقات ماں باپ کے درمیان کچھ تعلقات خراب ہو جائیں یا والد نے ماں کو طلاق دے دیا ایسے موقع پر ہماری ذمہ داری وہی ساری ذمہ داری ہوگی جیسا ان دونوں کے آپس میں تعلقات قائم رہنے پر ہوگی اور ایسے موقع پر میں ان لوگوں سے یہ خاص گزارش کروں گا کہ اگر باپ نے ماں کو طلاق دے دیا ہے بچے باپ کے پاس ہوتے ہیں تو باپ کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچوں کو ماں سے ملاقات کرنے پر رکاوٹ پیدا کرے یا ماں سے ملاقات کرنے کے لیے بندشیں ان کے اوپر لگائے ہرگز نہیں ہرگز نہیں ماں کے ساتھ وہ تمام تر سلوک روا رکھنے کے لیے بچوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں کے ساتھ جس طریقے پر کتاب و سنت میں آداب اور اصول و زوابط بتائیں ہیں ان اصول و زوابط کی روشنی میں اپنے والدہ کا تاہ دم حیات مکمل طریقے پر خیال کرتے رہیں اسی طریقے سے بساوقات باپ اگر ماں کو خلاق دیتا ہے تو پھر اس طریقے پر بچے بساوقات ماں کے کنٹرول میں ہوتے ہیں تو جب بچے ماں کے کنٹرول میں ہوں تو ماں کے اوپر یہ واجب ہے کہ کبھی بھی وہ بچوں کو رکاوٹ نہ پیدا کریں ان کے باپ سے ملاقات کرنے میں ان کے والد کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں ان کے والد کی اطاعت و فرما برداری میں ان کے والد کی خدمت اور بہتر سلوک کرنے میں کبھی بھی ماں اپنے بچے کے لیے رکاوٹ نہ پیدا کرے اس طریقے سے دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ تالمیل اچھا ہو اور بچے اگر اس قدر بڑے ہو گئے کہ باپ الگ رہتے ہیں ماں الگ رہتی ہے اگرچہ دونوں الگ الگ فیملی الگ الگ دواجی زندگی گزار رہے ہیں پھر بھی تا دم حیات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پوری زندگی بچوں کے اوپر یہ واجب ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رہنے میں ان کے اوپر حقوق کی ادائیگی واجب تھی اسی طریقے سے ماں کی ازدواجی زندگی الگ ہونے میں بھی ماں کی خدمت ان کے اوپر واجب ہے باپ کی ازدواجی زندگی الگ ہونے میں بھی باپ کی خدمت ان کے ساتھ حسن سلوک واجب ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستو ماں کی وہ خدمات ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آدمی تصور کرے تو زندگی بھر کے لیے اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے وقف کر دینا گوارہ کرتا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا اس قدر احتمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کیا یا آپ نے اس پر زیادہ اُبھارا کیوں اس لیے کہ عورت ذات ہے یہ سنف نازک ہوتی ہے یہ کمزور ہوتی ہے اس کو مختلف ایسے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے کہ جن مراحل میں وہ عورت ذات ہر طرح سے اپنے آپ کو بے بس اور مجبور کر چکی ہوتی ہے مگر بچوں کے لیے بچوں کی خاطر بچوں کی بہتر اور اچھی زندگی کے لیے وہ ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھتی ہے ماں جس وقت دودھ پلاتی ہے ماں جس وقت بچے کو حمل کے ایام میں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے ماں جس وقت وضع حمل کر رہی ہوتی ہے اس وقت اس کی ہڈیاں کمزور پڑ چکی ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ باپ کے بالمقابل ماں جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچ دی ہے تو وہ اس لائق نہیں ہوتی کہ خود سے کھڑی ہو سکے اور باپ کے مقابل میں ماں جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے ماں کے اندر کمزوریاں جلدی سامنے آ جاتی ہیں وہ چلنے فرنے کے لائق نہیں رہ جاتی ہے وہ ہر قدم پر ہر مرحلے میں وہ کسی شخص کا ایک محتاج ہوتی ہے اسی لئے میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کا مجموعی طور پر خیال کرنے کے ساتھ والدہ کا اور بھی زیادہ خیال کرنا ہوگا اور اس بات کا بھی یہ چیز بھی آپ ذہن میں مکمل طور پر ملحوظ رکھیں کہ اگر والد کو اس طریقے کی کنڈیشن سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور اور ناتوہ ہوتے جا رہے ہیں یا وہ ہر طرح سے محتاج ہو گئے ہیں تو ایسا نہیں کہ جس طریقے پر والدہ کی خدمت کرنی اس طریقے پر ان کی نہیں کر سکتے بلکہ جس اعتبار سے جس کے لئے جو ضرورت پڑتی ہے ہماری ہر طرح سے ہمارے جان سے ہماری مال سے ہماری طاقت و قوت سے ہر اعتبار سے ہم ان کی خدمت کے لئے ہمیشہ ہمیشہ تیار رہیں اسی میں ہمارے دنیا کی بھی کامیابی ہے آخرت کی بھی کامیابی ہے وقت چونکہ اب ختم ہوا چاہتا ہے اس لئے اخیر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھے سے اچھا بہتر حسن سلوک کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین ان کی خدمت کا جو حق ہے ان حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما آمین ناظرین کرام انشاءاللہ اس موضوع سے متعلق اور بھی دوستی باتیں آئندہ نشست میں آئیں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ